جی اسلام علیکم کیا حال چائل ہیں سب کے میں ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ شیف نازیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف لائف و شیف نازیہ تو جی جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ہر دس ویڈیوز کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات لے کر آؤں گی تو ایسا ہی ہوا ہے اور کافی سوال کرتے ہوئے تھے جو کہ میں نے یہ دیکھ رہی جی ڈک کر رکھتے ہوں میں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی زہنزاہد بینٹو کےکی کیا پرائز ہے دیکھئے پرائز جو ہوتی ہے کیکس کی وہ فلیورز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس کے دیزائن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن رفلی آئیڈیا میں آپ کے نولیج کے لیے دے دوں سکس ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اسے فول انچ کیک بھی کہا جاتا ہے بینٹو کےکی پرائز جیسے میں بتا رہی تھی کہ فلیورز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کا فلیور کیا ہے آپ اندر چاکلیٹ کے ساتھ کرمل چاہ رہے ہیں چاکلیٹ کے ساتھ سٹروری چاہ رہے ہیں بنیلا کے ساتھ چاکلیٹ کا کامبینیشن لے کر آنا چاہتے ہیں یا اس کا آپ کو کامبینیشن چاہیے تو ہر چیز فلیور کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور میں فلیورز کے ساتھ ساتھ دیزائنگ کے بھی چارجز ہوتے ہیں تو رفلی آئیڈیا یہ ہے کہ سکس ہنڈرڈ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ میرے جتنے بینٹوز کی ابھی تک آپ لوگوں نے ڈیزائنگ دیکھتی ہے وہ سکس ہنڈرڈ کے اندر اندر ہیں کوئی ایچ ہنڈرڈ کا بھی ہے کوئی سکس ہنڈرڈ کا بھی ہے اور جیسے مالٹ کےک ہے وہ پندرہ سپر پاؤنڈ سے سٹارٹ ہے اور بیسلی اس کے اندر کریم چیز ہے اس کے اندر وپنگ کریم ہے اس کے اندر ڈبل کریم ہے جیسے آپ کہتے ہیں ٹیٹرا پیک کریم یا ملک پیک کریم تو اس کے اندر یہ چیزیں ہڈڈڈ ہیں تو اس کے ہیسے نیکس ہے محمد کاشر کتنے انچ کا مولڈ ہے جیسے چار انچ کا مولڈ ہوتا ہے اور اب یہ بیک ہاؤس پہ ایزیلی ایویلی بل ہے لازٹ ٹائم تک کچھ پانچ انچ کا مولڈ چل رہا تھا وہاں پر اسی کو وہ بینٹو سمجھ رہے تھے ایسا نہیں ہوتا پانچ انچ کا نہیں چار انچ یعنی ساڑھے تین سے چار انچ کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کا اس کا مولڈ ہونا چاہیے اور ہائٹ جو ہے وہ چار انچ ہوتی ہے مسٹر کھان کتنے پاؤنڈ کا ہے سین وہی question کے کتنے پاؤنڈ کا ہے بینٹو اس کے اوپر کافی question آئے ہوئے ہیں اور موسٹی ٹک ٹک سے آئے ہیں میرے پاس اور کہہ رہے ہیں جی ہم ٹک ٹک دیکھ کر آپ کے پاس آئیں thank you so much ٹک ٹک سے آنے والے جو میرے سبسکرائبر ہیں بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے thank you so much بہت شکریہ دعاوں کے لئے بچے اچھے جی آپ لاہور سے ہیں obviously میں لاہور سے ہوں اور منجابی ہوں next پہ آجائیے کافی لمبی چوڑی لیسٹ مجبور ہے میرے پاس جی ایکہ کے اوپر پھر سے question آ گیا ایکہ ایکہ ہو گئی ہے ایکہ کو اتنا مشکل مت لیں ایکہ کا کام جو ہوتا ہے وہ چیز کی جو east ہوتا ہے سمجھ لیں اس کو نرم رکھنا ہے bread کو bread improver اس کو بسکلی کہا جاتا ہے bread کو improved اس کی experimenten کرتی ہے east کو پاور دیتی ہے east پھولانی کے لئے ہوتا ہے اور ایکہ جو ہوتا ہے وہ اس کو soft کرتا ہے یعنی اسے softener بھی کہا جاتا ہے bread softener بھی کہا جاتا ہے کئی کانٹریز میں یہ bread improver کے نام سے ملتا ہے کئی کانٹریز میں یہ بڑی بڑی صوفنر کے نام سے ملتا ہے ہمارے ہاں یہاں پر ایکا 300 کے نام سے ملتا ہے آپ لوگ اسی طرح سے سوال کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ میں جواب دیکھیں جاؤں گی ایک اور چیز آپ لوگ پلیز مجھے بتایا کریں آپ کو نیکس ویڈیو کس پر چاہیے ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کومنٹ کیا کریں آپ جتنے کومنٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ اسی کے اوپر ویڈیوز بننا شروع ہو جائیں گی لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو آرڈز بیج رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ وہ جنرون ویڈیوز ہیں جنرون ریسپیز ہیں کچھ بھی چھپایا نہیں جا رہا ہر چیز آپ کے سامنے ڈیٹیلنگ رکھی جا رہی ہے جو ڈیٹیل سے بتائی جا رہی ہے کمال ہو آپ اچھی ہوتی ہیں آپ کی ریسپیز تھانکیو سو مچ کیا ہم ٹیٹرہ پیک کی جگہ ویپ کریم یوز کر سکتے ہیں ویپنگ کریم جی بالکل بالکل آپ یوز کو کر سکتے ہیں لیکن میں اس کی ایک ریزن بھی بتا دوں کہ اگر آپ ٹیٹرہ پیک کی کریں گے تو جو آپ کی پروڈکٹ ہوگی یعنی جو کریم جو آپ مکسر بنا رہے ہوں گے اس کا فلیور انہینسر ہوتا ہے دیکھیں اس کی جگہ اگر آپ نے دیکھا تھا جیسے یہ میرے خلصے مالٹ کے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں نے ویپنگ کریم یوز کی ہی ہے لیکن وہ کونسی تھی نون ڈیری ویپنگ کریم میں نے یوز کی تھی اس کے اندر نون ڈیری اور ڈیری کریم میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے نون ڈیری کریم جو ہوتی ہے اس سیزن کے لئے بہت بیسٹ ہوتی ہے فلیور انہینسر کے لئے بہت بیسٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کسی بھی ٹائپ کی فروٹ پیوری یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں تو وہ ہنڈل ہونی ایزی ہے اور اگر آپ کو اس کی جگہ بھی ویپنگ کریم کریں آپ لوگ اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ لوگ کیا سیکھنا چاہتے ہیں میری کوشش ہے کہ میں گھر بیٹھے آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھا دوں آپ لوگوں کو بہت ساری ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن سلولی 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 آپ لوگ گھر بیٹھے جو ہے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ آپ لوگ کن چیزوں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں اور میں نے کن چیزوں سے سٹارٹ کیا تھا انشاءاللہ اللہ ہاہستہ ہاہستہ میں ہر چیز کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی تو چلے جی ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تو ماشاءاللہ میں نے کافی سوالوں کے جوابات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئی ووپ کے کوئی بھی سمسکاننگ نہیں ہوئی ہوگی آپ کو تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ایک نئی اور مزیدار اپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آزر ہوں گے انشاءاللہ تو جی تب تک کے لئے اللہ حافظ